السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امین کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں دوستو آج میں آپ کے ساتھ بغیر وقت گوایا آپ کو صدہ ٹاپک پر لے چلتا ہوں دوستو آج آپ کے ساتھ میں تقریباً پچاس ہزار سے زائد فانٹ جو میرے پاس اس ٹائم موجود ہیں جنہیں میں اکثر یوز کرتا رہتا ہوں کورل راپ فوٹو شاپ الیسٹریٹر اس کے علاوہ ان پیج ورڈ میں اور بھی کافی جگہوں پر وہ استعمال ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ وہ سارے کے سارے فانٹ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو دوستو تقریباً وہ پچاس ہزار فانٹ ہیں تقریباً وہ جو فائل ہے ٹوٹل ان کی جو ایم بی بنے گی وہ تقریباً دو جی بھی جا کے بنے گی تو دوستو اگر جس بھی دوست کو وہ فانٹ چاہیے اگر آپ کو وہ فانٹ چاہیے ڈاؤنلوڈ کرنے ہو تو مجھے کمنٹ میں بتا دیں وہ سارے کے سارے فانٹ میں آپ کو پھر جی میل کی آئی ڈی یا پھر ڈراب بوکس کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ پروائیڈ کرنوں گا تو سیدھا چلتا ہوں آپ کو فانٹ دکھاتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ میں شاید جھوٹ بولا ہوں فانٹ ہے ہی نہیں میرے پاس تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس ہزار پلس یہ فانٹ پڑھیں یہ سامنے آپ کے سامنے اس کا جو سائز ہے وہ دیکھ سکتے ہیں 1.38 ڈی پی معنی تقریبا ڈی 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 پی کی ایک فائل ہے اس میں سارے کے سارے فانٹ ہر قسم کے فانٹ ہے یہ دیکھیں یہ عربی کے فانٹ ہے آپ کے سامنے اس کو آپ اوپن کر کے آپ شو بھی کسے جب اس کو آپ انسٹال کریں گے آپ جب اس پر اردو ٹائپ کریں گے تب جا کے آپ کو یہ اچھی لک دیں گے اور پروائیڈ کریں گے اچھا سسٹم یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایٹالیک میں ہر سسٹم میں پڑے ہوئے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سارے سارے اربک فانٹ ہیں اس لئے آپ کو یہ ابھی حال فلال شو نہیں ہو رہے جب آپ اسے یوز کریں گے کورل ڈرا میں یا آپ اسے یوز کریں گے فوٹو شاپ میں یا اسے آپ یوز کریں گے اس میں ایم ایس آف میں تب بھی آپ کو فانٹ اندر آگے اوورال پھر بھی دیکھیں کافی یہ شیڈلی فانٹ ہیں کافی زبردست فانٹ ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ اپنے پی سی میں لازمان یوز کریں بہت ہی مزہ آئے گا یہ دیکھیں یہ اردو ہے اردو فانٹ ہے اس وجہ سے یہ آپ کو ڈبے نظر آ رہے ہیں جب آپ انہیں آپ انسٹال کر لیں گے تب آپ کو ڈبے نظر نہیں آگے اور سب سے بہتر جو فانٹ ہیں یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ فانٹ فانٹ ہے اب جب آپ انہیں انسٹال کر کے اپنے کمپیوٹر میں یوز کرو گے تب وہاں پر آپ ان فانٹ کے ذریعے شیڈز بنا سکتے ہیں بارڈر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں یہ آپ کے دماغ پر ڈبینٹ کرتا ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو اور فانٹ دیکھا نو یہ دیکھیں یہ رہے میرے بارڈر فانٹ آپ کے سامنے یہ 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 جو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ سیڈوں میں بارڈر بن جائیں گے اوپر بارڈر بن جائیں گے خالی آپ نے انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنا کیا ہے یہاں سے انسٹال پر کلک کرنا ہے یہ انسٹال ہو جائیں گے اور بھی بہت سارے بارڈر فانٹس ہیں میرے پاس یہ دیکھیں یہ سارے شیپس آپ کے سامنے میں اوپن کرتا جا رہا ہوں یہ بہت تعداد میں ہے میں ایک ایک کر کے آپ کو سارے نہیں دکھا سکتا سو سمپلی چار سے پانچ میں اوپن کروں گا اور یہ دیکھنے کتنے بیوٹیفل انداز میں یہ سارے لگے پڑھیں آپ جب انہیں یوز کرو گے تب ہی آپ کو مزہ آئے گا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے انہیں یوز کر کے آپ بہت سے اچھے اچھے بیک گرانڈ بارڈرز لوگوز وغیرہ کرسکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں سارے شیپس آگئے یہ آدمی آگئے یہ کہ وہ اس پہ سلائڈر پہ جو ہے کیا نہ میں صحیح لیٹا پڑا ہے اس کے علاوہ یہ کشتی آگئی کشتی کے علاوہ یہ کشتی آگئی یہ سلائڈنگ کرتے ہیں یہ ٹرین آگئی ٹرین کے باوجود یہ گاڑی آگئے اس کے بعد یہ جہاز وغیرہ ایٹی فی سب کے سب اس میں آئے آپ نے خالی کرنا کہ ایسے انسٹال کر کے اپنے پی سی میں یوز کرنا ہے آپ اسے سمپلی ایم ایس ورڈ میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں بڑا ہی مزہ دیں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ سب سے پیارے یہ مجھے لگتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھیں کیسے یہ ایک بارڈر کے بارڈر بنے ہوئے ہیں خالی آپ نے انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد اپنے پیچ پیسے اپلائے کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اس کے علاوہ چلتے ہیں ڈیزائن فانٹ یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھو بہت ہی اچھے سی فانٹ ہے زبردست فانٹ ہے آپ نے کوئی بھی کارڈ بنانا ہو اس کے علاوہ ہیڈنگ دینی ہو بڑی سی یا کوئی تحریر ایسے لکھنی ہو جس میں آپ کو ایک اسٹائل ایک اسٹائل ایس فانٹ چاہیے تو میں آپ کو یہ ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ انہیں انسٹال کر لیں اور آپ انہیں اپنے کمپیوٹر میں لازمان انسٹال یوز کر کے دیں یہ دیکھیں یہ بھی فانٹ ہے یہ بھی ایک اچھے سے فانٹ ہے انگلیش میں زبردست قسم کے آپ جب انہیں یوز کرو گے تب ہی آپ کو ان کی پتہ چلے گی یہ دیکھیں یہ اردو میں بھی یوز ہوں گے یہ دیکھیں یہ اردو میں اس طرح سے یوز ہوں گے یہ آپ کو بتا رہے ہیں ٹی تے بی گی ٹی یہ اردو میں اس طریقے کے ساتھ جا کی انسٹال ہوں گے میں نے کر رکھے ہیں اپنی کیانہ میں سے کافی سارے منع پورل را اس کے علاوہ فوٹو شاپ ایم ایس ورڈ میں اس کے علاوہ فانٹس زیور زیور ون یہ بھی ہیں یہ سارے انگلیش کے ہیں جتے بھی آپ دیکھیں دیکھیں چار آزار دو سو اٹس فانٹ ہے اب ایک ایک یہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت فانٹ نکل کے آئے آپ کے سامنے آپ کے سامنے دیکھیں سمپلی آپ نے اس کا یہاں سے نام دیکھ لینا ہے نام کون سا وہ اپنی آپ اگر آپ ورڈ میں ورڈ میں سے یوز کریں گے تو آپ نے وہاں پر لکھنا ہے اس کا نام سو سمپلی آجے گا چلو میں آپ کو کر کے دکھانا ہوں یہ انسٹال ہو گیا انسٹال ہونے کے بعد میں ورڈ اوپن کرتا ہوں ورڈ اوپن کرنے کے بعد نیو پیج اوپن کرنے کے بعد اس کا نام یہاں سے کافی کر لیں سمپلی اگر یہ کوپی نہیں ہو رہا تو یہاں پر آپ اسے اوپن کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر لیں اس کا نام یہاں پر آپ سرچ کر لیں ایم او ڈبل ٹی ای آ ایف ای یہ دیکھیں اب یہاں پر کوئی بھی ایڈنگ لکھ لیں آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں زبردست طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا پیارا سا فانٹ ہے مجھے تو زبردست لگ رہا ہے اب آپ کی پتہ نہیں یہ دیکھیں یہ بڑے بھی ہو جائیں گے چھوٹے بھی ہو جائیں جو آپ کو جہاں پر بہتر لگے سو دوستو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ان فانٹس کو لازمی سے لازمی ٹرائے کریں اس میں بہت سارے فانٹ ہیں قیمتی فانٹ ہیں ایسے ایسے فانٹ ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنے میں کافی دن لگا دیں گے ملنے میں لیکن یہاں پر آپ کو بالکل ہی ایک کمنٹس کے ذریعے مل جائیں گے یہ دیکھیں اردو کے سارے فانٹس ہیں یہ میں انسٹال کر کے رکھیں آلیڈی میں نے یوز بھی کرتا ہوں اور زبردست فانٹ ہے اس کے علاوہ یہ فانٹس ہیں یہ بھی سارے ہیں یہ دیکھیں چار آزار کے قریب یہ فانٹس ہیں اس کے علاوہ ہندی فانٹس ہیں ہندی تو خیر ہم یہاں پر یوز ہی نہیں کرتے تو میں نے ریکمنٹ آپ کو نہیں کروں گا اسلامیک فانٹس ہیں یہ دیکھیں اسے آپ یوز کر لیں یہ آپ کو بہت ہی فائدہ دیں گے کیونکہ اردو لکھنے میں میں تو اردو لکھتا ہوں تو مجھے یہ کافی فائدہ دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ فانٹس ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے اسٹائل نظر آگئے بعض اوقات ہم کیا کرنا اگر ہمیں اردو میں کوئی تحریح لکھنی ہے لکھنی ہوتی ہے تو بسم اللہ ہم جاتے ہیں گوگل پہ وہاں لکھتے ہیں وہاں سے کوئی پیک اٹھا گئے پھر اسے ہم اپنے پی سی میں انسٹال کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کریں ہوں گا آپ نے سمپلی سے انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنا ہے یہ ہے میرے بعد آل ایڈ انسٹال ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے وائڈ اوپن کرنی ہے atta آل اوپن کے بعد آپ نے یہاں پر بی لکھ دینا ہے بی لکھ دینا ہے بی لکھنی کے بعد یہاں پر آپ نے اس کا نام سرچ کرنا ہے بی ای ای س م ا ای ڈی بی ڈی بی ل ل ا ا ای ڈو تھری یہ دیکھیں جیے میں نے اس کا نام سرچ کی آپ کے سامنے بسم اللہ آگئی آپ اسے بڑا کر سکتے ہیں آپ اسے بڑھا کرنے کے بعد جہاں پر رکھیں آپ کی مرضی اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے اس کے علاوہ نمبر تین لکھیں گے پھر یہ چینل ہو جائے گا اس کے علاوہ چار لکھیں گے چار کا ہے نہیں اس وجہ سے آئی نہیں رہا تو چلتے ہیں کسی اور فانٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور کیسا فانٹ ہے بہت سارے فانٹیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے نہیں دکھا سکتا اس لئے یہ دیکھیں یہ رسول پاک کا روضہ مبارک بھی آگیا اس کے علاوہ مدینہ شریف بھی آگیا اس کے علاوہ پورا کلمہ لکھا پڑا ہے کلمہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا پڑا ہے آپ انہیں ٹرائے کریں زبردست فانٹ ہے میں آپ کو لازمان یہ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ انہیں ٹرائے کریں اس کے بعد میں انگلش فانٹ ہیں اور یہ فانٹ ہیں یہ زیادہ میرے خیال اتنے سٹائلش تو نہیں ہیں لیکن یہ ہیں بڑے کام یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ اوپن ہو رہے ہیں کافی ٹائم لے رہا ہے تو میں تقریباً اب زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لئے یہیں پر کرتا ہوں میں سٹاپ کرنے کے بعد آپ سب کو یہ بھی اڑدو کے فانٹ ہیں یہ دیکھ لیں یہ بھی آپ کو کام آنے یہ سب جانتے ہیں یہ پرانے فانٹ ہیں ان کے علاوہ پچیس ہزار فانٹ یہ پڑھیں اس کے علاوہ کورلڈا کے فانٹ یہ پڑھیں میرے پاس یہ تقریباً دو تئیس سو یہ فانٹ ہیں اس کے علاوہ اٹھارہ سو یہ ہیں اس کے علاوہ اس میں نہیں ہیں اوورال فانٹ اس کے علاوہ پانچ ہزار فانٹ یہ ہیں آرکے فانٹ ایک ہزار ایک سو ستاسی فانٹ یہ ہیں سندھی فانٹ سارے میں نے مکس کر رکھیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ٹائپ فانٹ بھی یہ پڑھیں میرے پاس اردو فانٹ یہ بھی میں نے اس میں انسال کر رکھیں اور یہ رہے اردو کے کچھ اور فانٹ چار سو بتیس فانٹ یہ ہیں اس کے علاوہ بس یہ ہیں میرے باس تقریبا سارے فانٹ دوستو آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے میں نے کم سے کم پچاس ہزار فانٹ تقریبا پچاس ہزار تو آرام سے ہو جائیں گے میں نے کلکلیٹ بھی کرے دے تو آپ کو گزارش ہے کہ آپ مجھے اس ویڈیو میں کمنٹ کریں تاکہ یہ سارے فانٹ میں آپ کو ایزیلی پروائیڈ کر سکوں اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو لازمان سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ